بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ماشاءاللہ جی بیگن بھرنے کے لئے مسالے تیار کریں گے جی یہ سونف جائے گا جی دو چمچ دنیا دو چمچ کالی مرچ دس بارہ دانے اور ایک چمچ جائے گا اس میں زیرہ اس کو ہم بھون لیں گے ہلکا سا بس اس کو ہلکا سا بھوننا ہے جی ماشاءاللہ اس میں ہلکی ہلکی خوشبو آنا جب شروع ہو جائے زیادہ اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے مسالے کا ذائقہ بالکل خراب ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا اس کو بھوننا ہے جی یہ دیکھیں بڑی پیری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا جی مسالہ اس کو بیسن میں مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل تیار ہو گیا ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ بیسن کے تین چمچ میں ڈالے ہیں اس کو ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں جی ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے اس کو اب خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس کو ہم نکال لیں گے زیادہ اس کو نہیں بھوننا یہ جلنے کی اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پھر پڑوا ذائقہ ہو جائے گا ہے بس ہلکا ہلکا بھوننا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ جائے گی جی اس میں ایک چھٹکی ہینگ ہی جائے گی مسالے میں یہ مسالہ جائے گا جی بیسن میں کالا نمک جائے گا جی ہاف چمچ تھوڑا سا نمک سفید ہزب زائقہ آمچود پورڈر ایک چمچ اس میں مکس کر لیں گے ماشاءاللہ جی کیا خوشبو آ رہی ہے جی ماشاءاللہ یہ چھوڑے سائز کے آپ نے بھینگا لینے ہے جی اس کو کٹ لگانے ہیں آپ نے یہ ایسے کٹ لگانے ہیں آپ نے ایسے یہ بینگر میں مسالہ بھر لیں گے نمک بھر لے اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس میں دو اس کو چمچ بڑے والے ان میں آئل نے ڈالا ہے اور یہ آدھا چمچ دیرا جائے گا اس میں یہ جینا چھٹکنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ اس میں جائیں گے دو عدد ناربل سائز کے پیاز اس کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دو ٹماتر ایک چمچ سورک میرک سورک مکل چھٹک مکل سورک مکل ادرگ اور لسان کا پیسٹ ایک چمچ تھوڑا سا پانی دلیں گے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ زیرہ پاورڈر آدھا کب دھئی اب اس کو بھون لیں گے ماشاءاللہ بڑی زبردست گریوی تیار ہو رہی ہے جس کی اب اس میں بینگن فرائی ہوں گے تو بڑا مدہ آنے والا ہے ماشاءاللہ کیا اکمال کر دیا بلی آج آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھرے ہوئے بینگن اس میں سکھوڑے سے فرائی کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ فرائی ہونے والے ہیں تقریباً ابھی تھوڑی سی قصر ہے ان کی یہ تقریباً یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں دو منٹ اور اس کو لگیں گے اس کو صرف دو منٹ کے لیے ڈھام دیں گے تاکہ یہ سٹیم ہو جائے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بلکل فرائی ہو گئے ہیں یہ مسالہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا یہ آئیل چھوڑ دیا ہو گیا ابھی ابھی اس میں یہ جو بکایا مسالہ بچا ہو گا تھا اور یہ ڈالیں گے اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں بھریک بینگن مسالہ گریوی کے ساتھ بڑی مزیدہ ڈیش ہے بڑا مزا آنے والا ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت مسالہ تیار ہوا ہے اس کا ذہنکہ بہت اچھا ہے ایسے بنائیے گا موسیقا 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 موسیقا